نیشنل نیوزراما جو کافی زیادہ وائیل ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدیر مسیح غوری جو ہے وہ ایک سینیٹری ورکر ہے اور آج نیشنل نیوزراما کے سٹوڈیو میں وہ اسی لئی آیا ہے ایک تو وہ یہ بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا جو روئیہ ہے وہ کیا جاتا ہے اور ہمیں کن کن ناموں سے جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے جب ہم ایک نوکری پر ہوتے ہیں ایک کام پر ہوتے ہیں لیکن دیگانوں جیسا ایک تو روئیہ اور دوسرا جو نام بڑا اہم ہمارے لئے تجویز کیا گیا ہے چوڑا آج اسی نام کے خلاصے کو کرنے کے لئے وہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں کہ ہمیں اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے اور خاص کر کے انہوں نے اسی مقصد کے لئے نیشنل نیوزراما کو اس کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ترین جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے جو چیرمین ہیں جو اس کے سربراہ ہیں جناب اسلام مسیح سوہترا صاحب وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آخر کیوں ہمارے لوگوں کو اس طرح کے ناموں سے مخاطب کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جاتا ہے تو آئے ناظرین یہ ساری داستان ایک تو قدیر مسیح سے جانتے ہیں اور دوسرا ہم اسلام صاحب سے بھی یہ جانیں گے کہ آج ہمارے لوگوں کو کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے قدیر بھائی تسیح آج ساری نیشنل نیوزرامبادی سوڈیو چیجے اور جو کچھ جتاڑی نال ہویا اور جو کچھ مطلب تسیح آج اپنے لوگانوں دسنا چاندے جے نیشنل نیوزرامبادی سے کلی تاڑی سامنے اور کسی کھلے دل دینا جڑے نا وہ اپنے اپنوں بیان کرو مسیح یسو کے جلالی بابرکت فتمن نام میں میرے تمام دیکھنے والے مسیح بہن بائیوں کو اسلام جی یہ تیس طریقہ کا واقعہ ہے تیس طریقہ کی رات کو تقریباً گیارہ بجے ہم عام ریٹین میں جیسے ہم فیلڈ میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں ساری ٹیم کام کرنے کے لیے نکلی اور ہمیں جس جگہ پہ بتایا گیا کہ اس جگہ پہ کام کرنے ہم پہنچ گئے اور ریٹین کے مطابق ہم نے مین ہول کور اٹھائے لائن دیکھی تو لائن مین لائن تھی اور بڑی لائن تھی تو اتفاقاً کام کرنے کی باری مین ہول کے اندر جانے کی باری میری تھی میں نے مطلب اپنی ریٹین کے مطابق کپڑے اتارے اور اپنا مطلب کام کرنے کی تیاری کی تو دوسرے ساتھیوں کو بولا کہ بھائی سمان نکالو کام شروع کریں تو جب سمان کی میں نے کنڈیشن دیکھی تو وہ سمان اتنا ناقص تھا اتنا کمزور تھا کہ وہ اس لائن کے اندر جانے کے لیے وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے ٹوٹ جانا تھا اتنے میں ایس ڈیو صاحب آگئے حسن مجید گجر صاحب انہوں نے بولا آپ کام کیوں نہیں کر رہے میں نے بولا جی ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں جب میں نے کپڑے اتار دی ایک اچھا پہن لیا تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں ہم نے بولا کہ جناب یہ جو آپ نے ہمیں سمان دیا ہے وہ ناقص ہے وہ میرا وزن برداشت نہیں کر سکتا جو آپ نے بیلٹ دیا ہے وہ نہیں اس قابل کے میرا وزن برداشت کر سکتے لہذا آپ ہمیں سمان دے دیں ہم ابھی کام کر دیتے ہیں ہماری کافی بحث و تقرار اسی چیز پر ہوئی انہوں نے مجھے بولا کہ آپ مجھ سے بحث کر رہے ہو میں نے کہا سر میں نے بحث کیوں کرنی ہے میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سمان دیں ہم کام کریں ہم کام کرنے کے لیے گار سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو اسی بات کو لے کے ہماری تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بحث ہوئی تو انہوں نے بولا کہ آپ کو یہ مینول کرنا پڑے گا میں نے کہا سر سمان کے بغیر تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہلے سے ہی کافی جانے ضائع کر چکے ہیں اور یہ پانچ سات دن پہلے کا واقعہ ہے کہ غازی روڑ پہ ہمارے دو مسیحی بائی جو ہیں وہ گٹر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایسے تو سر ہم کام نہیں کریں گے انہوں نے بولا کہ آپ نے کام ایسے ہی یہ جو سمان ہے اسی کے ساتھ کرنا ہے تو ہم نے بولا کہ سر ہم اس سمان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ اس سمان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کی رپورٹیں کریں گے ہم نے بولا کہ سارا افسر ہے آپ کر سکتے ہیں آپ رپورٹیں کریں لیکن اس سمان کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے میں نے انہوں کو بولا کہ سارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سمان کے ساتھ کام کریں ہمیں ریٹن لکھ کے دے دیں کیونکہ پانچ سات دن پہلے ہمارے دو مسیحی بائی سیور میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ میں لکھ کے نہیں دوں گا آپ ایسے ہی کام کریں گے تو ہماری بیعث چل رہی تھی تو وہ پیدل چل کے تو تھوڑا سا ہم سے دور چلے گئے پھر انہوں نے مجھے آواز دی لیدر بات سنو ادھر جا کے بھی یہی بیعت شروع ہوگی کام کرنے اور نہ کرنے کہ وہ بولتے تھے کام کرو میں کہتا تھا سمان دو تو ات مطلب وہ کافی نہ تلخ لہجے میں آگئے تو میں نے انہوں کو بولا کہ سر سمان دیں گے تو کام ہو جائے گا اگر سمان نہیں دیں گے تو ہم کام نہیں کریں گے ان کے انڈ لفاظ یہ تھے کہ اگر آپ چوڑوں نے یہ کام نہیں کرنا تو کون کرے گا میرے دل کو بہت ٹھیز پہنچی کہ دنیا کا گندہ کام بھی ہم کریں اور اپنے لئے یہ چوڑے کا لفظ بھی لیں تو میں مطلب بیگی آنکھوں سے اپنی لیبر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا ان کو بتایا کہ یہ انہوں نے معاملہ کیا ہے وہ بھی سارے بیٹھ گئے پریشان ہو گئے کہ یار ہم گندہ کام بھی کریں اور یہ لفظ بھی ہمارے لئے استعمال ہوں اتنے میں وہ ایس جیو صاحب چلے گئے اور ہم بیٹھے رہے ہم نے کام نہیں کیا تو میری رکویسٹ صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم کام کریں تو ہمیں سیفٹی میئرمنٹ تو کم سے کم پورے دیے جائے جس سے ہمارا جانی نقصان تو نہ لگا مہت شکریہ اسی یہ سود جلالی با برکت فتح من نانچ بے کنالیا تمام دوستان میری تک اسلام میں اسٹم گلبرک سب ڈویزن دے ایری اچ کڑا ہوں ساٹے ایس جیو صاحب نے گلبرک سب ڈویزن دے موقع تک ہو دا آئے نے میں انہوں نے رکوائرمنٹ گی تھی کہ سارے اسمان پڑی لائے نے اسمان اپڑو جیسٹ اسمان اس لائک نہیں کہ بندے نوں پھیک چلوے یہاں بندے نوں مطلب خادسے تو بچا سکے سارا ٹوٹا ہویا بیلکل اے کنڈے بھی سارے گلے پہ نے ٹوٹے ہوئے نے ڈیمیج سمانے کہ میں نے انہوں نے کیا جی میں لکھ کے نہیں دینا اسی ذمہ دارہ تو بڑھ جا میں انہوں نے کیا کہ جناب اسی یگے ہی پہلنا بڑیاں جاننا ضائع کر چکے ہیں تو اڈی میر بانی سمان پورا کرو لے پر ساری میرے نال مجود ہے میرا جوٹ تیار کلوتا ہے میں بزارتے خود کچھا پایا ہویا میں کام کرن لی تیار آن لیکن لیکن ایک چیز تو دلی دکھو ہے کہ واسا دے ویچے ایک چیز مشہور ہے مسلم سی اتحاد جیڑا دوسرے امیت میں جیڑا کامیاب نہیں واسا دے ویچے اسی مسلم پرانواندیاں خوشیاچ غمیاچ برابر شریع کنیا اجناب ایس جیو صاحب محترم گجر صاحب ان اج ساٹھیاں آیاں دیاں پندرہ دن دیاں یا چار دن دیاں یا پانچ دن دیاں آزریاں کاٹے کے رپورٹہ بھی کیتے ہیں یہ الفاظ ہے یوز کیتے کہ چوڑے آئے کام نہیں کرنا تے کھیڑا کرنا جناب میں اپنی تمام مسیحی تنظیمہ پیام قلیت پاکستان پاکستان مسیحہ ملک پارٹی پاکستان زندہ باد مومنٹ اور چیف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس پاکستان کے اپیل کرنا کہ جناب واسا دے محول نو برقرار رکھیا جائے ایک کچھ انتشاری آدمیاں دی شرطے ایس جو صاحب اے گلہ اے باتاں کار رہے ہیں کہ مسیح مسلم اتحاد ختم ہوئے اور مسیح مسلم فسدات باسا دے وید شروع ہوں کہ جناب انہوں رکھیا جائے کیونکہ ملک دے حالات پہلے ہی میرا خیالنا ساری عوام دے سامنے نے کیونکہ باقیہ جڑا علا انہیں می عوام دے دلانو فیز پن چاہی کسور بار نو دی سزا ملنی چاہی دی اگر وہ کسور بار سی ان سزا ملنی چاہی دی سی لیکن ایتھے گل برق سب ڈویزن دے ویچ گل برق دے جناب ایس جو صاحب محول نو خراب کرن دی اور انتشار پھلان دی اور مسلم سیح لڑائی جگڑا کران دی کوشش کر رہے ہیں میں پھر تو اپنیاں تمام سیح تنظیمہ نو تمام انجیوز نو رکویسٹ کرنا کہ جناب اس گلتے میں نوٹس لیتا جائے کہ اینا ساڈیلی چوڑے دا لفظ کیوں یوز کیتا کیونکہ اے لفظ میں اپنے کنہ دے نال بزاتے خود سنے آئے اگر کسے نے منوں دسیاں ہوندہ میں یقین نہ کردہ بیہی سے ہسیتے سیور مین سوسییشن دا جرنل سیکٹری کیونکہ میری کلاس ہے سیور مین میری کلاس نے کہ اینا دی آواز بلند کرنا میرا فرض ہے اے دا مطلب ہے کہ ان نے ایس ڈیو صاحب نے باقیاں نو نہیں ساری مسیحی قوم نو ایک کماچہ ماریا چوڑا لفظ کہ جناب ساڈے میک میں دے بیچ مسلم مسیحی اتحاد مشہور ہے کہ میری برادری میری قوم مسیحی قوم نو ریڈ دی اٹی منیا جاندہ ہے کہ اے سیور چوتر دی یہ تے کام کر دی کہ جناب تمام ادھے دران اگے یونین اگے بھی اپیل ہے کہ جناب اس معاملے دا نوٹس لکھا جائے کہ جناب جڑے شرپ سند اناثر دے کینٹے ایس ڈیو صاحب کاررے نے انہوں روکیا جائے ورنہ اسی اپنی تمام مسیحی تنظیمہ نہ رابطہ کر کے پورو من پریس کلاپ دے گے ایس ڈیو صاحب دے کلاپ اتجاج کریں اگلا لائے عمل کل مسیحی ملک پارٹی دے شیئرمن صاحب جڑے نے انہوں سے کریں ناظرین نے یہ آپ نے ساری بات چیز سنی کہ قدیر مسیحی نے کس طرح سے بتایا کہ ان کے جو ایس ڈیو صاحب ہیں ان کو کس نام سے مخاطب کرتے ہیں اور یہ صرف قدیر مسیح کے ساتھ ہی یہ واقعہ نہیں ہوا یا یہ لفظ جو ہے یا یہ جو نام ہے صرف قدیر مسیح کے لیے ہی نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ایسے مسیحی بھائی ہیں جو کہ سینٹری ورکر کا کام کرتے ہیں وہ سیور مین کا کام کرتے ہیں یا وہ کسی اور بھی اداروں میں کام کرتے ہیں تو یہ نام جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک لقب ہے ان کے لیے ایک توفہ ہے جب وہ اپنے حق کی بات کریں تو ان کو فوری طور پر وہ چوڑا کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ اوے چوڑے تو یہ کام کیوں نہیں کرتا تو میں جانا چاہوں گا کہ یہاں پہ اسلام صاحب سے کہ سر آخر یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیوں اس طرح کا روئیہ اختیار کیا جاتا ہے کیوں اس طرح کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ایک عرصے سے انسانی حقوق کے اوپر کام کر رہے ہیں اور خاص کر کے ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں جو کہ ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہے ہیں آخر یہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں ان تمام سننے والوں کی سلامتی ہو انتہائی افسوسناک وقت ہے کہ جو لوگ خود کو گندہ رہ کر دوسروں کو صحت مند محول فرام کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے گھٹروں میں جہاں پر جان لیوہ جراسیم ہیں ایسی غزالت جس میں بہت سی بیماریوں کے جراسیم جو ہے وہ موجود ہیں ان کے اندر اتر جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے پھر ان ورکروں کے ساتھ ان کام کرنے بالوں کے ساتھ اس طرح سے ریاست کے ذمہ دار جو ہیں افیس رانے بالا جو ہیں ان کا اس طرح سے رویہ رکھنا انتہائی افسوسناک ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی قدیر مسیح کے ساتھ اس کے ساتھی سیورمینوں کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعہ کی جس میں انہیں چوڑا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے افیس رجو مذہبی جذبات مجروع کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کو ان کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے ان کو ایسے محول میں رکھا جائے تاکہ وہ دوسروں کو جو دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سیور مین یا سینٹری ورکر جتنی بڑی ان کی خدمت ہے جس قسم کی یہ خدمت کر کے لوگوں کو صحت مند محول فرام کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں ان کی عزت جو ہے ملک کے پرائم منسٹر جو ہے اس سے بھی زیادہ ان کی عزت ہے ہم سب کو معاشرے کو وزیراعظم کی کم اور ان کی زیادہ عزت کرنی چاہیے چونکہ وزیراعظم جو ہے اس کی جان کی حفاظت کے لیے ہم سیکیورٹی پر سلانہ کڑوڑوں رفے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں لیکن سینٹری برگر جو ہماری جانوں کو جان لیوا جراسیموں سے گندے محول سے مفہوض رکھنے کے لیے خود گندہ رہتا ہے خود ان جراسیموں سے لڑتا ہے ہم ان کے لیے کوئی سیکیورٹی کاؤں کی جان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں پہلے اس سے پہلے چھے اگست کو ایک بڑا واقعہ میں اسے بھی ثانیہ کہوں گا کنٹانمنٹ بورڈ کی غفلت کے باعث دو مسیحی نوجوان جن میں ایک جو لڑکا ہے وہ شادی شدہ تھا اس کی ایک بیٹی ہے مسوم والدہ اس کی بیوہ ہے بوڑی ہے ساٹھ پینٹ سال کی اس کی عمر ہے دوسرا جوان لڑکا بھی غیر شادی شدہ تھا منصور اور مقصود دو سگے بھائی تھے جب انہیں غازی روڑ پر اتارا گیا اس میں مین ہول میں تو وہ اترنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جس طرح قدیر جو ہے وہ مطالبہ کر رہا تھا وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اس میں اتریں ہمیں بیلٹ دی جائے مضبوط رسا دیا جائے ہمارے چیرہ ڈامپنے کے لیے ہمیں گیسکٹ جو ہے وہ دی جائے لیکن وہاں پر سی او کنٹانمنٹ بورڈ چیف آفیسر کنٹانمنٹ بورڈ کا اسسسٹن جو ہے نبید اس نے دھونس دے کر ڈرا دمکھا کر کہ اگر آپ اس مین ہول کو آج نہیں کھولیں گے آپ کو کام سے فارق کر دیا جائے گا ہم پر بڑا پریشر ہے ہم نے اس ڈکے کو ہر حال میں رموو کرنا ہے آپ اسی حالت میں اندر جائیں اور پھر ایسا ہوا کہ ایک بھائی جو ہے وہ اندر بچارہ اپنے بچوں کی روٹی کے لیے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اپنی بھوڑی بیوہ ماں کی کے لیے اس کے اندر اترا اچانک اس وقت وہ سوکھا ہوا تھا مین ہول اچانک پیچھے سے ڈکا جو ہے وہ رموو ہوا پانی آیا پچیس فٹ گہرا وہ جو مین ہول ہے اس میں جب گیس آئی ہے تو وہ بہوش ہو گیا کھینچنے کے لیے کوئی رسہ نہیں تھا دوسرے بھائی نے جب دیکھا کہ میرا بھائی مار رہا ہے وہ شلانگ لگا کر اندر گیا ہے اور دونوں بھائی بغیر تحفظ کے یعنی سیفٹی کٹ کے بغیر دونوں نے تڑپ تڑپ کر وہاں پر جان دے دی کوئی انہیں بچانے کے لیے آگے نہیں ہوا وہاں پر سارے افیس ران سی او صاحب کا اسیسٹن نوید سپروائزر جو ہے کیسر وہ وہاں پر موجود تھا پھر اور افیسر جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے کسی نے کچھ نہیں کیا بڑی دیر بعد ون ون ٹو ٹو کو بلایا گیا جب وہ آئی تو اس وقت تک وہ جانے جو ہیں وہ تباہ ہو چکی تھی اب اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ رضیہ بی بی ان کی والدہ جو بھوڑی ہے روتی پھر رہی ہے سڑکوں پر کل وہ مجھے ملی ہے ایک پائی جو ہے ایک پائی جس کے دو بیٹے کنٹونر بورڈ نے اپنی غفلت سے ہلاک کر دیئے ہیں ایک پائی جو ہے اسے امداد کے طور پر نہیں دی گئی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں وہ لوگ جن سے ادار میں نے چاول لے کے ادار میں نے گھر کا سمان لے جو وہاں پر دیکھیں وغیرہ وہ میرے گھر میں تمبو کناتوں والے آ رہے ہیں یعنی اس کی ایک حالانکہ چاہیے تھا کہ ٹیف افیسر کنٹونر بورڈر وہاں پر اس گھر میں جاتے جب تک اس کا مہمان آتے رہتے اس کا کی مموریل سروس نہ ہو جاتی اس وقت تک کہ تمام اخراجات وہ خود ادا کرتے اور پھر اس سے بڑی بات اس خاندان کو کمپلسیٹ کیا جاتا اس بیوہ ماں کو اس یتیم بچی کو جس کی عمر ابھی زیادہ زیادہ چار سال ہو گئے اب کون سبھالے گا یہ ادارے جو ہیں یہ تو ہمارے لیے اس طرح سے ہوا بن چکے ہیں کہ ہم مجبوری کے ہمارے لوگ مہا پر کام کرتے ہیں لیکن اپنی جانے گوانے کے بعد ان کو ان کی زندگی میں کوئی تحفظ نہیں ان کے بعد ان کے خاندانوں کو کوئی تحفظ نہیں اب واسہ میں بھی ہم درجنوں اپنے سیور مین بھائی جو مسیح ہیں ان کی لاشیں جو ہیں درجنوں کی تعداد میں ہم اٹھا چکے ہیں یہ واسہ لاہور کی بات نہیں آپ پگرے پنجاب میں جتنے آداریں ہیں کنٹورنٹ بورڈز ہوں یا واسہ کے زمیں پرائیویٹ سیورز لینے ہوں سب کو کرسچن لوگ ہی ان میل ہونوں کو کھولنے کے لیے اندر جاتے ہیں اور ہم تو درجنوں لوگ جو ہیں انہی سالوں میں درجنوں لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ ہم مٹھا چکے ہیں اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب ضرورت ہے کہ ہمارے اس اشارے کو ہماری اس آہا کو ہماری اس پکار کو حکومت حکومت ریاست بام لے کہ اب کرسچن روڈ جسٹس کے لیے آنے والے ہیں ہم تھک چکے ہیں ہم تھک چکے ہیں اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم اپنے یتیموں کو سوال سوال کر تھک چکے ہیں ہم بیواؤں کے آنسو پونچ پونچ کے تھک گئے ہیں اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کروڑوں روپیہ ارپوں روپیہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر چلنے والے یہ آدارے وہ فیصل آباد باسا ہو فیصل آباد کارپریشن ہو وہ لاہور باسا ہو یا کنٹرون بورڈ لاہور ہو ارپوں روپیہ مسدوروں کے تحفظ کے لیے الات خریدنے کے لیے انہیں ملتا ہے سب ہڈ اپ کر جاتے ہیں اور جب ہمارے لوگ مرتے ہیں ان کے کان پر جون تک نہیں رہیتے سر میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا اور میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت اچھا بولا اور ہمارے لوگوں کی آواز جو ہے وہ آپ ریاستی اداروں تک بھی پہنچا رہے ہیں اور خاص کر کے ہمارے لوگوں کو جگانے کے لیے جو آپ کی باتیں یہ بڑی اہم ہیں یہاں پہ سر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ غازی روڑ پہ لوگ مرے ہمارے اور بہت جگہوں پہ ہمارے لوگ مرتے ہیں تو کیا یہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے آفیسر ہوتے ہیں وہ سی او ہو کوئی بھی ہو ان کے جو مطبع اوپر جو تائنات لوگ ہیں جب ان کی نگرانی میں لوگ اس طرح سے اپنی جان گواتے ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بے حص اور مذہب کے خوال میں جو ہے وہ ڈامپی جا چکی ہے وہ مذہب کے خوال سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ریاست نے قائد عظم محمد علی جنہ بانی پاکستان رحمت اللہ علیہ کا جو فرمان ہے اسے ترق کر کے مذہب کا خوال جو ہے وہ اوڑ دیا ہے اب کوئی چیز جال جائے کرسچنوں کی تو جا کر اس کی جگہ نائی بنا دینا یہ کوئی کام نہیں اگر کوئی نوجوان اندر مین ہول کے اندر جاتا ہے تو مین ہول کے اندر جا کے مر جائے اور اسے کمبل سیڈ کرنا بے شک میں بھی مسیح ملک پارٹی بھی اب یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں کمپل سیڈ کرو لیکن میں کہتا ہوں کہ کمپل سیڈ کرنا کوئی بڑا کام نہیں بڑا کام یہ ہے کہ کمپل سیڈ کرنے تک کام نوبت پہنچے نا اس سے پہلے ادارہ جو ہے اسے اپنے ورکت کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے پاس سمان ہونا چاہیے بلکل اور جو یہ سمان خریدنے کے لیے انہیں ماشاءاللہ پیسے ملتے ہیں وہ سب کے سب یہ جتنے آفیسران ہیں وہ سب کے سب ملی بھگت کر کے ہڈ اپ کر جاتے ہیں ان کے پاس جو وہاں پر سیور مین کام کرتا ہے یا کارپریشن میں ہمارا سینٹی ورکر کام کرتا ہے اس کے پاس تو عام حالت میں جو ہے وہ مارکس نہیں ہے عام جو جادو پھیرنے والا ہمارے پاس سینٹی ورکر ہے اس کے پاس ان کو جو ہمارے سیور مین ان کو لیے میں پاکستان مسیح سالوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ وابڈا کا ورکر جو ہے جو کھمبے پر چڑتا ہے اسے آپ کہتے ہیں یہ سکلڈ ہے اسے بڑا خطرہ رہتا ہے اس لیے اسے جو ہے وہ سکلڈ مزدور جو ہے اس کے جو ہے ساری جو ہے لواز بات یا ساری کمپلسیشن جو ہے وہ انہیں سکلڈ مزدور کی ملنی جائیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا جو وابڈا کا کارکن کام کر رہا ہے اسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اوپر چڑھ کے تار ٹھیک کر رہے ہیں اور جب اسے کچھ ہوگا شور ہوگا بجلی بند کر دی جائے گی اسے بچانے کی کوشش کی جائے گی اگر وہ نیچے سے گر گیا اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے اس کی جان بچنے کے کچھ چانسز مجود ہوتے ہیں لیکن جس شخص کو جس ورگر کو آپ مین ہول میں ڈال دیتے ہیں آپ پانی کے حوالے اور گیس کے حوالے زریلی گیس کے حوالے کرتے ہیں آپ زریلے جان لیوہ جراسیموں کے حوالے آپ کرتے ہیں تو جب وہ مین ہول کے اندر چلا جاتا ہے اسے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نہ کوئی اس کے لیے پیچھے سے جو ہے وہ پانی بند کر سکتا ہے نہ کوئی اس کے آگے ہو کر اس کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے جو جائے گا وہ بھی مرے گا اب اوپر خمبے پار جسے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جس کے بچنے کے کچھ نہ کچھ فیصل چانس ہے اس کے لیے تنخواہ اور مراد جو ہیں وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں لیکن سینٹری ورکر سیور مین جو ہے جس کی جان کو ہر موقع پر ہی اسے خطرہ ہوتا ہے وہ مین اول کے اندر نہیں نہ گیا پاہر کھڑا ہے نا تب بھی وہ خطرے میں ہے جب اس کی گیس نکلے گی اس میں جو جراسیم نکلیں گے نمبر ون آپ کو گیس نقصان پون چاہے گی آپ کے میدے کو آپ کے بدن میں اس کے اثرات بہت برے ہوں گے آپ کی وہ صحت کو ڈیمج کرے گی اور نمبر دو اس میں جو جراسیم ہے اس میں ٹی بی کے جراسیم اس میں دمے کے جراسیم اس میں ہیپاٹیٹ سی کے جو ہے وہ جراسیم یعنی کہ کانسر کی طرف بندہ چلا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کو آپ موت کے حوالے جس دن وہ بھرتی ہوا اس دن موت کے حوالے ہو گیا اسے آپ سکلڈ مزدور کا درجہ نہیں دے رہے اس کے لئے ہم نے پاکستان مسیح ملد پارٹی نے وفا کی گورنمنٹ کو لکھا ہے میں نے سبائی گورنمنٹ کو لکھا ہے میں نے اداروں کو لکھا ہے خدا کا خوف کریں جس طرح آپ کھمبے پر چڑھنے والے پول پر چڑھنے مزدور کے بھی وفا کریں جو مرات آپ اسے دیتے ہیں وہ مرات آپ کو اسے دیں بہت شکریہ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے باپ اور بیٹے ارکدس کے نام سے آمین جس دن یہ بھائی قدیق صاحب واقع آیا ہم بھی اس کو گھنڈا پہلے اس دن مجود تھے جب بھائی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب کرونا جو گھٹروں میں کرونا کا پانی آتا تھا ہم نے پھر بھی پروا نہیں کی کہ ہم بیماری لگے گی ہم مر جائیں گی ہمارا کو نقصان ہوگا ہم شانہ بشانہ واسا کا کام کرتے رہے ہیں جب ہم حق کے لیے چیز کو مانگ ہیں تو ہمیں چوڑے کا لفظ دیا جاتا ہے آگے سے ڈرایا جاتا ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے تمہاری رپورٹ کر دیں گے تمہاری تنخواہ بند کر دیں گے لہذا ہمارے ایمڈی صاحب سے اپیل ہے کہ یہ سب کچھ بند کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے کہ انہیں لگ دیا جاتا کہ یہ واسا کی ریڑ کی ہڈی ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جیسے کہ عام شاری کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی سلوک کیا جائے میرونی شکریہ کدیر بھائی یہاں پہ میں صرف آخری بات آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں جب ہم ادارے میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنا نام وہاں پہ لکھو آیا کیونکہ آج بات ہو رہی ہے کہ لفظ چوڑا ہمارے لئے استعمال کیا ہم فخر سے نام لکھواتے ہیں قدیر مسیح یا اسلام مسیح حرون مسیح یا کوئی بھی نام لکھواتے ہیں تو ہم مسیح فخریہ نام لکھواتے ہیں کیا جب ہم اداروں میں کام کرنے کے باوجود چوڑے کے نام سے پکارے جاتے ہیں مخاطب کیے جاتے ہیں تو کیا ہماری دل ازاری ہے یہ کس طور سے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں یہ بتائیں ہمارے ناصرین کو دل ازاری تو اتنی ہوتی ہے کہ اس ٹائم دل کرتا ہے کہ انسان کو موت آج کیونکہ گندہ ترین کام کرنے کے بعد یہ لفظ وہ ہیں جو انسان کی روح کو جن جول دیتے تو دل ازاری تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا ہے یا میرے ساتھ ہوا ہے یہ کافی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے پریشانی بہت ہوتی ہے لیکن وہ ہی میں چیرمن صاحب والی بات کروں گا کہ وہ مذہبی خول اڑا ہو ہے بس اور کچھ بھی اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کو جب اس طرح سے پکارا جاتا ہے تو آپ کی جو مطلب تیم ہوتی ہے اب بائی کارٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے جی بائی کارٹ بالکل اس ٹائم موقع پہ تو کیا لیکن سب دوست جو پنجاب سینیٹیشن ورکر ہیں اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آخر آج وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیوں چوڑا نام ہمیں دیا جاتا ہے سر نیشنل نیوزم کی سکرین آپ کے سامنے اور آپ ازادی کے ساتھ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں میرے کرف سلام اسی جس ٹائم دیکھو پاکستان دے ویچ صفائی پسند ہے صفائی والا پسند نہیں سانو کم دے دوران اسی اپنے دلو جان دے نال سارا کچھ کرنے ہے اے جڑے میں جڑی ڈریسنگ پائیو یا جڑے کپڑے میں پائیو اے میں پچھلے پنجی سال تو پانا لیکن پچھلے چند سال تو میں فلاک لگایا جان بج کے جد کے چودہ گست دے لگایا جان دے لیکن روٹین لگا رہے صرف اس لئے پاکستانی اپنے کام صاف کرنا اس لئے لگان مقصد میرا کار جڑا بندہ مسلم ہندو کم کر دے کوئی نہ کم کر ضرور امیر یا گریب لیکن اچھے لفظ پکار جان دے اسی جد وں کے معاشر صاف کر رہن سانو ایک غلط لفظ چوڑا کیا پنگی کیا لیکن میں اپنے رباب اختیار دے اپیل رکھنا ما اور التجا ہونا کے کرنا جناب ساڑھے بارے چھے سوچی آجائے سب تو پہلے ام ڈی واسادہ صاحب دے اپیل کے ساڑھے جڑے افسران بالا ہے ایس ڈیو صاحب ایکسین صاحب انہ دے ویچھو انہوں ایک ٹریننگ دیتی جائے کہ یار واسادے ویچھ اگر سیور مین ہے ایم ڈی سیٹ بھی برقرار ہے ایس ڈیو سیٹ بھی برقرار ایکسین ڈیریکٹران دی سیٹ بھی آئے لیکن اگر وہ نہیں ہے واسادی وقت بھی نہیں ہے جس طرح سلیم صاحب نے گل کی تی کرونا دے دران ایس شرف سلے پوری دنیا تے واسال ہور دے ویچھ سب تو پہلے سیور دے گٹران دے ویچھو کرونا دے جرا سیم پچھانا نہ لے یا پکڑا نہ لے واسال ہو رہے سی اس جگہ دے اسی دس ہے کہ گلیاں مریض لیکن اس دے بابا جود بینہ سیفٹی کٹ دے گٹران دے کم کردے سا دی کوئی داد رسی نہیں کتی جان اسی ایمڈی صاحب سوچ رہے کم کردے نیو ڈاؤ کہ کام نہیں ہو رہا سیفٹی کٹر دے کم ہی کردے نیو چاڑ نیو کام آلومی چوڑا کہ نوکری کردیتا جائے گا یا فلانا کردیتا جائے گا کہ نہیں جی گلت کہ رہے ہی اس چیز ہوتے آواز اٹھا رہے ہیں اور ایک چوٹے الزام لگا کے سا بادیاں جرہ دیتی جان جد کہ گورنمنٹ پنجاب نے دو سال یا تین سال پہلے گورنمنٹ پنجاب نے گورنمنٹ پاکستان نے ایک قانون پاس کی تا کہ مسیح کہنا سائینی کہنا لکھن چیز سائینی لکھنا مسیح لکھنا ہے اگر کوئی کرے گا پرچہ درج ہوئے گا اسی چیز ہوتے اپنے تھانے دے بھی چیز گئے اپنے ایمڈی صاحب نے درخواست دیتی ہے چیف سیکری صاحب سب دروازے کٹ کٹ آئے اگر ساڑی داد رسی نہ ہوئی تحصیر اور بلاک کرانگے اور اس ڈیو اس ڈیو اس ویچ نہیں رہن دے آنگے اندھی وجہ گی اگر ساب دیز جو بدل کے کدھ روی جائے گا مسیح بلادری ہے سب گا انتشار پرسند بند ہے اندہ واسا دے ویچ کوئی کام نہیں گا جتھے مسیح بلادری دا زیادہ کام ہے مطلب صفائی دا کام یا واسا دا کام ہے وہ دیوٹی نہیں کرنی چاہی دی جا اپنا جتھے پیچھے رہن دا مجھا مجھا چون دا کام کرے کیونکہ گجر بلادری دا میں زیادہ کام کرے کوئی کام نہیں گا اس کام دا اس اپیل کرنے امیڈی صاحب گئے اپنے جڑے ساڑے اوپر بیٹھے نے ڈی جی ڈی 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 پہلے ساڑے پروگرام ایک سوال میں کرنا چاہنا ہوں اسرم صاحب تا دی کہ جدھوں واسا یا کنٹانمنٹ دے ادارے نے مسیحی جڑے لوگ زیادہ کام کرنے والے نے تکیا انہ جڑے ہیڈ نے مسیحی جڑے لوگ نے تائنات نہیں کیتے جا سکتے میں سمجھنا کہ بہت اہم گل جڑی تسی آج ریاست دے سامنے پاکستانی قوم دے سامنے میں مسیحی نہیں کر ریاست اور پوری جڑی ساڑی قوم میں جب اسرم آڑے لوگ انہ سامنے تسی گل رکھ ہے اصول اے کہ جڑا بندہ ظلم سہے اگر کسے پاڑ دے چاہ کہ کوئی سوخا ہوں دے تو سوخ بھی انہی دیتا جائے ان سینٹی برگر وہ کارپریشن چھے یا سیور میندی شکل دے چھو وہ واہ سا چھے اپنیاں جاننا کرمان کر رہے ہیں ٹی بی لے رہے ہیں دمہ لے رہے ہیں ہیپیٹیٹ سی لے رہے ہیں لیکن خوش ہو کہ معاشرے چھو جڑا اے جڑا دوکھے صفائی نہ ہوں دی بجا تو بیماریاں پھیلندا اوہ دا سخت طریقے نام مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ایسے حالات جدوں اوہ دے اتے جڑا سوپروائزر ہے اوہ تشی لے آکے جڑا ہے نام اوس طبقے چھو اوس انہ لوگاں چھو مطلب رکھو گے جڑے کینا رکھ دین مسئلی دینا میں سمجھنا کہ یہ بہت بڑی زیادتی یہ سوپروائزر جڑا ہے انہوں ہی کرسچنا چونہ یعنی سیور مین چونہ پرموٹ کر کے سانوں مستقل طور عورتے عارضی طور نہیں عارضی طور جڑا سوپروائزر لے اوہ دروگہ لے اوہ انہوں جدو مرضی ایسی انہوں پھر آرڈر ڈیسمیس کر کے انہوں نے چل بکا کھا تو اپنے سیور چوار دے یعنی سانوں پرموٹ کرنا چاہی دے سیور مین بطور دروگہ بطور سوپروائزر اوہ سکیل جڑا ہے انہوں بطور سیور مین ایک سکیل چاہی یا دوسرے سکیل چاہی یا تین چاہی چاہی سکیل سکیل دے نیا دروگہ نو تین سانوں اوہ دے لئی اوہ دروگے سکیل جڑا اوہ انہوں دینا چاہی دا اور اسی زیادتی ریاست زیادتی کر رہی ہے کہ انہ لوگا نو پھڑ کے پرتی کر دی جنہ نو تجربہ نہیں کہ سیور مین کو کام کے میں کرونا ہے اگر سیور مین جو پرموڈ کر کے بندہ جڑا انہوں دروگہ بنائی جائے تے اوہ تے مین ہو لانو کھول ان واسطے خود ٹوبی آن ہون دا رہی ہے ان تے پتہ ہے کہ میری جان خطرے جلی سی تے میں اپنے مزدور ساتھی تی جنہ تے جس تب میں پرموڈ ہو گیا میں انہوں جان دی حفاظت کرنی ہے اوہ لڑائی کرے گا دی پارٹمنٹ دی نال کہ انہوں تس سی سیفٹی کلٹ علاج موال جا اور دیگر اشامہ جڑی یعنی چیزہ نے انہوں تے حفظ دیا انہوں شکل دی زیادہ تو زیادہ مراد جڑی یعنی دسنا چاہوں گا میں بے شک پنجابی دچی بولا گا اور میں سمجھنا کہ بڑی اہم گال اور اس پروگرام دے آخر تے میں ایک گل ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر مسیحی جڑے پائی نے اگر صفائدہ کام کردے اسی چاہنے کہ صفائدہ سپروائزر نے انہ انچارج نے وہ مسیحی ہی ہون کہ زیادہ بہتر تاکہ اسی ایک دوسرے دکھنوں سمجھ سکنے کوئی دوسرا سارے دکھنوں نہیں سمجھ سکتا اور ناظرین یہ جڑے لوگ سامنے بیٹھے نے قدیر مسیحی یا جوزف صاحب نے اسے مقصد تحت لے کے آئے تاکہ تسی اپنے خیالاتے اظہار کرو کہ انہ حقوق نے ملنے چاہے دے یا نہیں ملنے چاہے دے اور دوسرا جس نام پکار جانتا ہے کیا اس نام دنالی اسی اس ملک دو اچھ رہنا ہے یا اپنی پہچان ایک مسیحی ہوں دے نا بقائدہ جس گورنمنٹ دے سک دی اور اسے ملنٹ 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 ملنٹ